اسلام علیکم ہم ہنیساہر ہاں آپ کیاے ہیں؟ ہواپ یو بھیلس کے بارے ہیں تو دوستوں میں آج آپ کیلئے نئے ٹاپک پہ ویڈیو بنا کے لائیں ہوں پارس آف سپیچ اوارڈ انڈیوائیڈ ان میری گروپ اس گروپ اس کارل پارز آف سپیچ لفظ بہت سرے لفظوں اور بہت سرے جملوں میں تقسیم کی جاتے ہیں ان تقسیم کو پارس آف سپیچ بولتے ہیں اس پارس آف سپیچ میں سب سے پہلے آتا ہے ناؤن ٹھیک ہے پروناؤن ورپ ایڈجیکٹیف کنجنکشن انٹروجیکشن آرٹیکل یہ تمام چیزیں میں ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو وٹ بائی وٹ بتاؤں گی لیکن آج میں آپ کو ناؤن اور اس کی کیٹیگری کے بارے میں بتاتی ہوں ناؤن جو ہے پارٹس آف سپیش کا سب سے پہلا جوز ہے ناؤن کہتے ہیں اسم کو اناون is any word that names a person, place, thing اور آئیڈیا اسم کسی بھی چیز جگہ یا شخص کے نام کو کہتے ہیں پور اگزیمپل الائز, dog, table, beauty, independent, cycle, friend, new york the declaration of independence ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کسی بھی چیز کے نام وغیرہ کو ناؤن کہتے ہیں اب یہاں پہ ناؤن کی کیٹیگریز ہیں ٹھیک ہے 11 types of nouns ہیں یہاں پہ جس میں common noun ہے, proper noun ہے collective, abstract ہے, material ہے countable, uncountable, regular, irregular یہ سارے ناؤن بیچ میں آتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ parts of speech, word by word میں آپ کو سارے بتاؤں گی لیکن آج میں نے صرف noun اور اس کی مختلف جو کیٹیگریز ہیں جو ابھی یہاں پہ آپ کو نام دکھائی دے رہے ہیں ان تمام کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا ہے تو noun کی سمجھ آپ کو پڑ گئی ہے کہ کسی چیز جگہ یا شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں وہاں پہ جو میں نے نام لکھے تھے الائز, table اسی جگہ آپ اپنا نام بھی کٹیگری میں پہلی جو ہے common noun اور proper noun ہے common noun کیا ہے proper noun کیا ہے common noun کہتے ہیں اس میں عام کو اور proper noun کہتے ہیں اس میں خاص کو آپ نے اس میں نکر ہو اس میں معرفہ تو سنے ہی ہوگا یہ وہ ہے names, people, places and things for example, school, dog these nouns do not begin with a capital letter common noun جو ہے وہ عام, general noun کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے school ہو گیا کتہ ہو گیا man, آدمی ہو گیا table, pen ایسے چیزوں کے لیے ان کے پہلے حروف ضروری نہیں ہے کہ capital letters استعمال ہوں اور جو proper noun ہوتے ہیں وہ عام نام کے لیے استعمال ہوتا ہے عام جگہ نہیں سوری خاص جگہ خاص نام ایسے چیزوں کے لیے names, specific people place and things جیسے john, park, street, elementary میں آپ کو بتا دوں آپ کو اس طرح سمجھ تو نہیں آئی ہوگی یہ جو proper noun ہے ان کا پہلے حروف capital letters سے سٹارٹ ہوتا ہے میں آپ کو عام طور پر بتا دوں جیسے میں اب کہتی ہوں لڑکی تو لڑکیاں تو بہت ساری ہیں چھیک ہے یہ عام نام ہے اگر میں اس لڑکی کے ساتھ نام لگا لوں جیسے for example میں اپنا نام لگا لیتی ہوں ہی نہ تو یہ خاص میں آ جائے گا چھیک ہے میں کہوں گی آدمی تو آدمی تو بہت سارے ہو جائے گا اگر میں اس آدمی کے ساتھ ایک مخصوص نام لگا لوں قائد اعظم تو وہ پراپر میں آ جائے گا اس طرح اسکول عام ہے اگر میں اسکول کا نام استعمال کروں قائد پبلک اسکول کوئی بھی تو وہ پراپر میں آ جائیں گے سمجھ آگئے ہیں اب یہاں پہ concrete اور abstract noun تو concrete noun is a noun you can experience or detect with your five senses مطلب concrete noun وہ ہوتے ہیں جس کو آپ taste کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں smell کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے for example table chair anything else اس کے آگے میں نے examples لکھی مہین اس کو download کر کے اور اس کو آپ read کر دیں خود ہی اب abstract noun ایسے noun ہوتے ہیں جن کو نہ آپ feel کر سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ touch کر سکتے ہیں an abstract noun is a something you cannot detect with your five senses abstract noun are intensive intangible things with feelings ideas and qualities ٹھیک ہے جیسے feelings feelings مطلب جذبات اب اس جذبات کو نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں نہ touch کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ideas خیالات خیالات کے لفظ کو نہ آپ دیکھ سکتے نہ چھو سکتے نہ touch کر سکتے ایسے نام کو abstract noun کہہ پہ ہیں ہوا کو آپ دیکھ نہیں سکتے ٹھیک ہے ایسے نام کو abstract noun میں شامل ہوتے ہیں جن کو مندل دیکھ نہیں سکتا صرف محسوس کر سکتا ہے پکڑ بھی نہیں سکتا چھو بھی نہیں سکتا ہوا کو آپ پکڑ نہیں سکتے آپ چھو نہیں سکتے لیکن آپ کو محسوس ہو کہ ہوا چل رہی ہے تو ایسے نام کو abstract noun کہتے ہیں جس کو آپ محسوس تو کر سکیں لیکن نہ دیکھ سکیں نہ چھو سکیں نہ پکڑ سکیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آتا ہے regular اور irregular ناؤنس کونس اس میں نے definition نہیں لکھی کیونکہ اس کی definition خاص بنتی نہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہاں پہ singular plural plural میں لکھے میں آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے اب singular میں اس کو زون کر دیتی ہوں یہ singular لکھا باٹل اور پرول لکھا باٹل میں آپ سمپل الفاظ میں بتا دیتی ہوں کہ irregular اور regular ڈاؤنس وہ ہوتے ہیں جیسے آپ singular plural آپ کرتے ہیں نا بوای ہے تو آپ اس کو simply وائز کر کے اس کا بنا لیتے ہیں پرول صرف آگے ایس لگا لیتے ہیں گل ہے تو اس کے آگے آپ سمپل ایس لگا جیسے یہاں پہ گوس کمینے آگے گیس لکھا ہو ہے کاف ہے تو کالف لکھا آگے وی ایس آتا ہے تو جن کی جن پرول بناتے ہو اس پیلنگ چینج ہو جاتی ہے ایسے راؤنس کو irregular کہتے ہیں اور جن کی پرول بناتے ہو صرف ایس کا اضافہ کیا جاتا کمپاؤنڈ ناؤن کون سے ہوتے ہیں جو دو لفظوں سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں نیچے the word toot and paste are each noun in their own right اب یہ toot اور paste جو ہیں یہ دونوں اپنے جگہوں پر ایک الگ الگ نام ہے ٹھیک ہے if you join them together they form a word toot paste جب ان کو آپ اکٹھا کر دیں گے تو یہ toot paste بن جائے گا تو ایسے noun کو compound noun کہتے ہیں جو دو ناموں کو ملا کر ایک نام بنتا ہے نیچے ایک اور example ہے the word black is an adjective and word is a noun but if you join them together they form a new word black board black adjective or board noun ہے جب ان دونوں کو اکٹھا کر دیں گے تو یہ black board بن کے ایک نام بن جائے گا اور ایسے نام کو ہم کہیں common noun سمجھ تو آپ کو آگئی ہوگی نا اس طرح اب آپ کو ایک example خود دے دیتی ہوں جو return نہیں ہے جیسے class ہوگی اس کے ساتھ آپ room لگا جائے تو class room دو نام ہو جائیں گے bedroom دو نام ہو جائیں ٹھیک ہے سمجھ آگئی اب ہے uncountable noun uncountable noun وہ ہوتے ہیں جو شمار نہیں کیے جا سکتے uncountable is a type of noun thing or substance that cannot be count جو جنہ نہیں جا سکتے for example water milk sand ear music cloud rain space salt anything میں نے یہاں پہ کافی examples give me آپ download کر کے اس کو اچھی طرح اس کی reading کر لیجئے گا میں آپ کو خیال یہ بتا دیتیوں کہ water جو ہے پانی اب اس پانی کو آپ جمع نہیں کر سکتے چاہے وہ پانی جگ میں ہے چاہے وہ پانی گلاس میں چاہے وہ پانی سمندر میں ہے دودھ جو ہے اس دودھ کو آپ جمع نہیں کر سکتے جمع کرنے کا مطلب آپ یہ نہیں کہ سکتے two milk three milk four milk سمجھ تو آگئی ہے نا دودھ چاہے جتنا بھی ہے وہ اس کو دودھ ہی کہیں گے چاہے وہ تھوڑا یا زیادہ ہے اس طرح sand ہے rate میٹی اس میٹی کو بھی آپ جمع نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہ سکتے میٹو میٹی کی جمع میٹی ہے ٹھیک ہے یہ نام count نہیں کیے جا سکتے ہوا کو بھی count نہیں کیا جا سکتا سمجھ تو آگئی ہوگی آپ کو بہت اچھی طریقے سے اب ہے uncountable noun sorry وہ uncountable تھا یہ countable noun ہے مجھ سے ذرا خلط ہوگی countable noun countable ایسے نام کو کہتے ہیں substance that can be counted جو جمع کیے جا سکتے ہیں جیسے book ہو گئے تو ہم کہہ سکتے ایک کتاب 2 کتاب 3 کتاب 4 کتاب 5 ہم کہہ سکتے ہیں 4 پن 5 پن 6 پن یا چیئر میں تبدیل کر سکتے ہیں strategia موبائل کو موبائل اس کے پاس چھ اپر ہم کہہ سکتے ہیں چار انڈے لے کے ہو چار انڈے چاہیے مجھے پانچ گاڑیاں چاہیے مجھے چھ اپر کشتیاں چاہیے جتنے میں نے یہاں پہ نام لکھے میں اگزیمپل کے طور پر میں آپ کو اردوم اس کی ٹرانسلیٹ کو نیچے میں کچھ اگزیمپل کے طور پر سینٹنس لکھے میں he is going to start a restaurant وہ ایک restaurant ایک گوٹل چلانا ہے مطلب start کرنا اس نے شروع کرنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے restaurant بھی جمع کیے جا سکتے ہیں ایک restaurant دو restaurant تین restaurant cheer remain empty on the stage during a program تو program کے دوران جو ہے cheers جو ہے وہ کم پڑ گئی تھی تو cheers جو ہیں کرسیاں کرسی اور کرسیاں تب change کی جا سکتا ہے نا اس لفظ کو مطلب جمع کیا جا سکتا ہے ایک کتاب دو کتاب یہ جو میں نے underline کی ہیں یہ سارے uncountable noun ہیں sorry countable noun ہیں جو count کیے جا سکتے ہیں اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھے وہ uncountable noun تھے وہ count نہیں کیے جاتے تھے جیسے milk وزارہ ہوگی یہ لیکن یہ countable اب یہاں میں آپ کو بتاتی ہوں material noun اب material noun کون سے ہوتے ہیں material noun وہ ہوتے ہیں جو ہم ہاتھوں سے جن چیزوں کو بناتے ہیں material کے طور پر استعمال کرتے ہیں material noun for plants food ہو گیا oil coffee tea cotton rubber material nouns from animal wool honey egg milk silk material noun from nature sand rock rain salt god material human made material noun alcohol سیمنٹ چیز آپ کو سمجھ تو آگئی ہوگی مطلب پودوں کے ذریعے جو material noun ہمیں ملتے ہیں وہ ہو گیا oil ہو گیا کافی ہو گیا چائے ہو گئی ربڑ ہو گئی روئی ہو گئی جانور کے ذریعے جو چیزیں ہم بناتے ہیں وہ ہو گیا اون ہو گیا شہد ہو گئی انڈے ہو گئے دودھ ہو گیا ٹھیک ہے اور اللہ کی طرف سے مطلب نیچر قدرت کی طرف سے جو چیز قدرتی طور پر بنائی جاتی ہیں ریت ہو گئی چٹان ہو گئی بارش ہو گئی نمک ہو گیا یہ material کلاتا ہے اب یہاں پہ collective noun collective noun وہ ہوتے ہیں جس کو collect کیا جاتا ہے collective noun is a type of noun that express a noun for a collection of a bunch of several people ٹھیک ہے بہت سرے people بہت سرے لوگ جب اکٹھے ایک جگہ پہ ہوتے ہیں تو ایسی جگہ کو collective noun میں شدیا ایسے class ہو گیا اب ایک class میں بہت سرے بچے بیٹھتے ہیں تو یہ class کا جو noun ہے یہ collective میں شامل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس school collective میں آتا ہے petrol collective میں آتا ہے bucket collective میں آتا ہے کالونی ایک کالون میں مختلف گھر ہوتے ہیں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں تو وہ collective میں آتا ہے ٹھیک ہے پنچ ہو گیا collective میں آتا ہے army forge جو ہو گئی ہے تو forge میں کافی سارے لوگ ہوتے ہیں وہ collective میں آتا ہے tribe قبیلہ ایک قبیلے میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں مختلف قسم کے گھر ہوتے ہیں وہ collective میں آتا ہے تو آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی collective noun کہتے ہیں بہت سرے لوگوں کے مجموعے کو اب میری بات آپ کو اچھی طرح سمجھ پڑ گئی ہوگی ٹھیک ہے وہ سارے لوگوں کے مجموعے کو مل کے جب ایک جگہ بنتی ہے ایک گھر بنتا ہے ایک کلاس بنتی ہے ایسے نام کو کولیکٹیف ناؤن کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو آپ کو سمجھ تو بڑی اچھی طرح آ گئی ہوگی صحیح ہے اور ہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر کسی ایک ناؤن کی کسی ایک چیز کی آپ کو سمجھ اگر نہیں آئی بل فرض تو مجھے آپ کومنٹس میں ضرور بتا دیا کریں گے ضرور کہہ دیا کریں تاکہ میں اپنے نیکس چیپٹر میں جو آپ کو جس چیز کی سمجھ نہیں ہے ان کی تھوڑی بہت ایڈنگ کر دیا کروں ٹھیک ہے اس طرح مجھے ہی پتا لگ جائے گا کہ میں کس چکہ پہ غلط ہوں کس چکہ پہ ٹھیک ہوں تو پلیز آپ کومنٹس میں مجھے ضرور بتا دیا کریں کہ بات کہاں غلط ہے کہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ